اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و سواء عليهم ااندرتهم ام لم تنظرهم لا يؤمنون انما تنظر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرة و اجر کریم و سواء عليهم اور برابر ہے ان پر اور برابر ہے ان پر یعنی یہ مکہ والوں پر و سواء عليهم اور برابر ہے ان پر اانزرتهم کہ آپ ان کو ڈرائیں ام لم تنظرهم یا آپ ان کو نہ ڈرائیں لا يؤمنون یہ ایمان نہیں لائیں گے و سواء عليهم اور برابر ہے ان پر اانزرتهم ام لم تنظرهم لا يؤمنون کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ کا ڈرانا اور نہ ڈرانا ان کے لئے برابر ہے یہ ایمان نہیں لائیں گے اللہ کا علم بڑا کامل اللہ پہلے ہی سے جانتے ہیں ہر چیز کو تو اللہ جانتے ہیں کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے آپ چاہے ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لئے دونوں چیزیں برابر ہیں لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ اب آپ ان کو ڈرائیں نا ان کو دعوت نہ دیں یہ تو اللہ ایک حقیقت حال بیان فرما رہے ہیں البتہ پیغمبر کے ذمہ ہے کہ وہ ان کو ڈراتا رہے اپنی کوشش کرتا رہے ڈرانے کا ان کو تو کوئی فائدہ نہیں لیکن پیغمبر کے لئے کہ وہ اپنے فرائد پورے طریقے سے سرانجام دے رہا ہے یقینا پیغمبر کو اس کا عجر ملتا رہے گا بھئی تو پیغمبر کا کام ہے کہ وہ ڈراتا رہے لیکن بارحال اللہ فرما رہے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے یہ اپنے تکبر میں اور اپنی سرکشی میں اس حد تک پہنچے ہوئے ہیں کہ ان کو کوئی سی بھی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی مانا سمجھ میں آ گیا بھئی تو اس کا یہ مانا نہیں کہ اب پیغمبر دعوت نہ دیں بلکہ مانا کیا ہے کہ یہ تو ایمان نہیں لائیں گے یہ تو اللہ کو معلوم ہے ہم آپ کو پہلے ہی بتا دیتے ہیں البتہ پیغمبر کا کام ہے ان کو دعوت دیتا رہے ان کو ڈراتا رہے آخرت سے خبردار کرتا رہے اور اس کا اسے عجر ملتا رہے گا وَسَوَاُنْ عَلَيْهِمْ أَعَنْدَرْتَهُمْ أَمْلَمْ تُنزِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اور برابر ہے ان پر کہ آپ ان کو ڈرائیں یا آپ ان کو نہ ڈرائیں لَا يُؤْمِنُونَ یہ ایمان نہیں لائیں گے یہ ایک حمزہ تو فیل کی ہے اور ایک حمزہ جو ہے یہ حمزہ استفہام ہے بھئی کیا ہے حمزہ استفہام اور اس کو حمزہ تصویہ بھی کہتے ہیں تصویہ سَوَا يُسَوِی تَصْوِیَةً بھئی تا ہے شروع میں دو نقطوں والی تصویہ کے معنے ہیں برابری کرنا تو یہ دو چیزوں میں برابری بیان کرنے کے لیے لائی جاتی ہے بھئی یہ حمزہ کسی لائی جاتی ہے تو یہ حمزہ تو ہے استفہام کے لیے لیکن یہاں اس وقت یہاں اس کا معنی استفہام کے نہیں ہوگا استفہام کے معنی سے اس کو خالی کر لیا گیا تو یہ صرف دو چیزوں میں برابری بیان کرنے کے لیے آتی ہے بھئی تو دو چیزوں میں برابری بیان ہو رہی ہے کون کونسی دو چیزیں رانا اور نڈ رانا کہ یہ دونوں برابر ہیں ان کے لیے بھئی تو اس کو کیا کہتے ہیں حمزہ دصویہ اور یہ دراصل حمزہ استفہام ہے لیکن اس کو کیا کر لیا گیا استفہام کے معنی سے خالی کر لیا گیا ہے یہاں استفہام والا معنی نہیں کریں گے بھئی وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَعَنزَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنزِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اور برابر ہے ان پر کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں لَا يُؤْمِنُونَ یہ ایمان نہیں لائیں گے اِنَّمَا تُنزِرُوا مَنِ تَبَعَ ذِكْرَ اِنَّمَا تُنزِرُوا آپ تو ڈراتے ہیں انہی کو مَنِ تَبَعَ ذِكْرَ جو اتباع کرتا ہے ذکر کی یعنی نصیحت کی آپ تو اسی کو ڈراتے ہیں جو پیروی کرتا ہے ذکر کی یعنی نصیحت کی آپ تو اسی کو ڈراتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرتا ہے اِنَّمَا حَسَرْ وَیْدَا کر رہا ہے بھئی انہی کو ڈراتے ہیں انہی کو ڈراتے ہیں اِنَّمَا تُنزِرُوا آپ تو ڈراتے ہیں انہی کو منی طبعہ ذکرہ جو پیروی کرتے ہیں ذکر کی یعنی کس چیز کے نصیحت کی جو پیروی کرتے ہیں تو ذکر کا معنی نصیحت اور بعض مفسرین نے لکھا کہ ذکر سے مراد یہاں قرآن ہے ذکر سے کیا مراد ہے قرآن کہ اے پیغمبر آپ تو انہی کو ڈراتے ہیں جو قرآن کی پیروی کرتے ہیں اور اس کے بتلائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں آپ تو انہی کو ڈراتے ہیں آپ تو انہی کو ڈراتے ہیں جو پیروی کرتے ہیں ذکر کی یعنی نصیحت کی وخشی الرحمنہ اور ڈرتے ہیں رحمان سے یعنی اللہ سے بالغیبی بن دیکھے ہی آپ تو انہی کو ڈراتے ہیں جو قرآن کی پیروی کرتے ہیں اور رحمان سے بن دیکھے ہی ڈرتے ہیں فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَتِوْا وَعَجْرِنْ كَرِيمُ بس آپ خوش خبری دے دیجئے ان کو مغفرت کی وَعَجْرِنْ كَرِيمُ اور عزت والے عجر کی عجرِنْ كَرِيمُ عزت والا عجر فَبَشِّرْهُ بس آپ کیا کیجئے خوش خبری دے دیجئے ان کو یہ جو پیروی کرتے ہیں ذکر کی اور رحمان سے بن دیکھے ہی ڈرتے ہیں ان کو خوش خبری دے دیجئے بِمَغْفِرَتِوْا وَعَجْرِنْ كَرِيمُ کس چیز کے خوش خبری دے دیجئے مغفرت کی کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائیں گے وَعَجْرِنْ كَرِيمُ اور عزت والے عجر کی عزت والے ثواب کی یا عزت والے عجر یعنی جنت کی خوش خبری دے دیجئے ان کو مانا سمجھ میں آگیا بھئے کہ اے پیغمبر آپ تو صرف انہی کو ڈراتے ہیں جو قرآن کی پیروی کرتے ہیں اور اللہ سے بن دیکھے ہی ڈرتے ہیں پس ان کو مغفرت اور عجرِ کریم کی خوش خبری دے دیجئے بھئے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو دعوت نہیں دیتے تھے دعوت دیتے تھے سب کو لیکن یہاں کیا آ رہا ہے آپ انہی کو ڈراتے ہیں جو ذکر کی پیروی کرتے ہیں یہ اس لیے کیونکہ آپ اے پیغمبر آپ کے ڈرانے کا نفع صرف انہی کو ہوتا ہے آپ ڈراتے ہیں تو نفع صرف کون اٹھاتے ہیں جو پیروی اس لیے ان کو ذکر کیا گیا اور انہی کو ڈراتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرتے ہیں اور رحمان سے بن دیکھے ہی ڈرتے ہیں ترجمہ اچھی طرح سب کو سمجھ میں آ گیا اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى اِنَّا يَقِينًا هَم نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى ہم زندہ کریں گے مردوں کو اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى یقیناً ہم مردوں کو زندہ کریں گے قیامت کے دن وَنَكْتُبُوا اور ہم لکھتے ہیں وَنَكْتُبُوا اور ہم لکھتے ہیں ما وہ چیز قد دمو جو انہوں نے آگے بھیجی ہم لکھتے ہیں وہ جو انہوں نے آگے بھیجا یعنی ان کے سارے اعمال جو اعمال وہ کر رہے ہیں وہ آگے بھیج رہے ہیں ان سب کو ہم لکھ رہے ہیں چاہے اچھے عمل ہیں چاہے برے عمل ہیں ہم سب کو لکھ رہے ہیں مراد کیا ہے وہ جو فرشتے بھئی کرامن کاتبین لکھتے ہیں نامہ اعمال میں وہ مراد ہے وَنَكْتُبُوا مَا قَدْدَمُوا اور ہم لکھتے ہیں وہ جو انہوں نے آگے بھیجا وَآثَارَهُمْ اثر کہتے ہیں نشان کو نشان کو اس کی جمع ہے آثار کسی چیز کا جو پیچھے نشان رہے جائے اس کو کیا کہتے ہیں اثر اور اسی طرح باقی جو چیز رہے جائے اس کو بھی اثر کہتے ہیں بقیہ باقی ماندہ جو ہے اس کو بھی کیا کہتے ہیں اثر کہتے ہیں وَنَكْتُبُوا مَا قَدْدَمُوا وَآثَارَهُمْ اور ہم لکھتے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا وَآثَارَهُمْ اور جو پیچھے چھوڑا اثر نشان کو کہتے ہیں نا باقی رہ جانے والی چیز جو پیچھے چھوڑا انہوں نے وَآثَارَهُمْ اور ان کے جو انہوں نے پیچھے چھوڑا بھئی یعنی بھئی جو انسان پیچھے چھوڑ جائے مثلا اگر کسی نے خیر پیچھے چھوڑی بھئی کیسے کوئی مثلا ہسپتال بنا گیا کوئی کوہاں کھوڑ گیا لوگ اسے نفع اٹھا رہے ہیں تو یہ سارا جو پیچھے چھوڑایا یا اسی طرح کوئی اولاد نیک اولاد ان کی اچھی تربیت کی سیدھے راستے سیدھا راستے پر ان کو چلایا یا کوئی علم کی کوئی چیز کوئی کتاب وغیرہ پیچھے چھوڑ گیا جس سے لوگ نفع اٹھاتے ہیں تو یہ سارا بھی اسی شخص کے نامہ عمال میں برابر لکھا جاتا ہے جب تک لوگ اسے فائدہ اٹھاتے چلے جاتے ہیں یا جب تک وہ اولاد اس کے لئے دعا کرتی رہتی ہے بھئی تو یہ سارا کیا ہے اس کے نامہ عمال میں لکھا جاتا ہے یہ ہیں وہ پیچھے رہ جانے والی چیزیں یہ تو ہیں خیر میں سے امور خیر میں سے اور اگر امور شر پیچھے چھوڑ کر آیا ہے تو وہ بھی اس کے نامہ عمال میں برابر لکھے جاتے ہیں جب تک لوگ اس غلط راستے پر چلتے رہتے ہیں سورت سمجھ میں آگئی مثلا کسی بری رسم برے کام کی بنیاد ڈالی یا مثلا کوئی سینما وغیرہ پیچھے بنا گیا اب جب تک لوگ اس کی وجہ سے برائی میں مبتلا ہیں تو بنانے والے جو ہے اس کے نامہ عمال میں برابر اس کا گناہ لکھا جاتا رہے گا یہ ہیں پیچھے چھوڑے جانے والے نشانات پیچھے رہ جانے والے نشانات بھئی مانا سب کو سمجھ میں آگیا بھئی اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَ احصا یحصی کے معنی ہوتے ہیں شمار کرنا اور ہر چیز جو ہے ہم نے اس کو شمار کر رکھا ہے فی امامی مبین ایک واضح اصل کے اندر امام کہتے ہیں اصل بھئی اصل جس کی پیروی کی جائے جس کو مقتدہ بنایا جائے جس کی پیروی کی جائے جس کی مخالفت نہ کی جائے بھئی اس کو کیا کہتے ہیں امام کہتے ہیں بھئی جس کے راستے پر چلا جائے جس کی مخالفت نہ کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں امام اور ہر چیز ہم نے اس کو شمار کر رکھا ہے فی امامی مبین ایک واضح مبین واضح بھئی ایک واضح اصل کے اندر امام کا معنی سمجھ میں آیا بھئی جس کی پیروی کی جائے اور امام بمین سے مراد یاد رکھئے لوہ محفوظ ہے بھئی لوہ محفوظ بھئی بھئی آپ جانتے ہیں لوہ محفوظ کے اندر اللہ نے جو کچھ ہونا ہے یا جو کچھ ہوا سارا کچھ اللہ نے درج فرما دیا بھئی سارا کچھ درج فرما دیا اور اللہ کا علم بڑا کامل اللہ کو پہلے سے ہی معلوم ہے کہ اس شخص نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا وہ سارا کچھ لکھ دیا گیا تو انسان جو کچھ لکھا گیا دیکھو اسی کی پیروی کر رہا ہے اسی راستے پر چل رہا ہے لیکن مجبور نہیں یہ معنی نہیں کہ جو لکھ دیا گیا اسی ہی راستے پر چلنا پڑے گا وہ چلتا تو اپنی مرضی سے ہے لیکن اللہ کو چونکہ پہلے سے معلوم تھا کہ یہ کرے گا کیا کیا کچھ کرے گا وہ ہر چیز لکھ دی گئی بھئی اور اس ہر چیز کو اپنی مرضی سے کر رہا ہے لیکن یہ تو چونکہ پہلے لکھا گیا تو گویا اسی کی پیروی کر رہا ہے اسی راستے پر چل رہا ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئی معنی سمجھ میں آیا بھئی تو یہ معنی نہیں کہ جو لکھا گیا ہے انسان اب اسی کی پیروی کرنے پر مجبور ہے جس کو نیک بخت لکھ دیا گیا وہ نیک بخت اور جس کو بدبخت لکھ دیا گیا وہ اسی راستے پر چاہ رہا ہے وہ تو نیک بخت ہو ہی نہیں سکتا تو یہ اعتراض نہ آیا آپ کے ذہن میں کہ اس بیچارے کے تو پہلے سے بدبخت لکھا گیا تھا اس میں اس کا کیا خصور بھئی بھئی جواب یہ کہ یہ سب اپنی مرضی سے کر رہا ہے لیکن چونکہ اللہ کا علم بڑا کامل اللہ کے سامنے زمانہ کوئی چیز نہیں ماضی حال مستقبل یہ ہماری نسبت سے ہیں اللہ کے سامنے تمام زمانے برابر ہر چیز اللہ کے سامنے ہے تو اللہ کو پہلے سے معلوم ہے کہ یہ شخص اپنی مرضی سے اس اس راستے کا انتخاب کرے گا یہ یہ عمل کرے گا ایک ایک بات اللہ کو معلوم تھی پہلے سے ہی معلوم ہے اللہ نے اس کو درج فرما دیا بھئی تو امام مبین سے کیا مراد ہے لَحِ مَحْكُود وَقُلَّ شَيْءٍ اَحْسَيْنَاهُ فِي اِمَامِ مُبِین اور ہر چیز کو ہم نے شمار کر رکھا ہے لَوْحِ مَحْفُوز میں تو یہ ترجمہ کر لیجئے بھئی با محاورہ اور ہر چیز کو ہم نے شمار کر رکھا ہے لَوْحِ مَحْفُوز میں بھئی دیکھئے کُلَّ شَيْءٍ یہ منصوب ہے کُلَّ شَيْءٍ منصوب ہے بھئی اس کو نصب کس نے دیا یاد رکھئے یہ وہ ہے جو نحو کے اندر آپ نے پڑھا منصوبات کے اندر مَا اُزْ مِرَا عَامِلُهُ عَلَى شَرِیطَتِ تَفْصِي وہ معمول جس کے عامل کو حضف کر لیا گیا عَلَى شَرِیطَتِ تَفْصِي تفسیر کی شر بھر کے آگے اس کی تفسیر آ رہی ہے تو دیکھئے یہ اصل میں یوں ہے اَحْصَيْنَا كُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَاهُ اَحْصَيْنَا یہ کیا کر رہا ہے کُلَّ شَيْءٍ کو نصب دے رہا ہے اور اس کو حضف کر لیا گیا کیونکہ آگے اَحْصَيْنَا اسی کی تفسیر آ رہی ہے اسی کی تفسیر آ رہی ہے اور اَحْصَيْنَاهُ یہ حض امیر جو ہے یہ مفعول کی ہے اس کے ساتھ اور یہ کُلَّ شَيْءٍ کو راجع ہے کس کو راجع ہے کُلَّ شَيْءٍ کو راجع ہے تو یہ والا جو مذکور اَحْصَيْنَا ہے یہ کُلَّ شَيْءٍ کو نصب نہیں دے سکتا بھئی یہ نہیں نصب دے سکتا کیوں نہیں دے سکتا کیونکہ اس کے لئے ایک ہی مفعول چاہیے تھا اور وہ حض امیر آ گئی اس کو اس نے نصب دے دیا تو اب یہ کُلَّ شَيْءٍ کو نصب نہیں دے سکتا تو اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا ایک اور عامل کو محضوف نکالنا پڑے گا تو اصل میں عبارت گویا کس طرح ہو گئی وَأَحْصَيْنَا کُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ بہت سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی بھئی تو یہ حض امیر کُلَّ شَيْءٍ کو راجع ہے بھئی اگر کُلُّ شَيْءٍ ہوتا نہ پھر تو ہم اس کو مبتدہ بنا دیتے پھر عامل نکالنے کی ضرورت ہی نہیں تھی لیکن یہ تو ہے منصوب اب نصب کے لئے کوئی عامل تو چاہیے بھئی کوئی عامل تو چاہیے اور یہ والا احصینہ اس کو نصب نہیں دے سکتا کیونکہ اس کے لئے تو ایک محفول چاہیے تھا جو اس کے آساتھ حاضمی جڑی ہوئی ہے تو پھر اس کو کس نے نصب دیا تو مفسرین حضرات علماء نحو کیا فرماتے ہیں کہ یہ احصینہ تفسیر ہے محضوف ہے بھئی اور ہر چیز کو ہم نے شمار کر رکھا ہے لوح محفوظ میں بھئی اصحاب القرية کے اوپر میم لکھی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہوگی بھئی اور یہاں کنارے پر لکھا ہے وقف لازم جہاں یہ میم آئے وہاں ضرور آپ کو کنارے پر وقف لازم کا لکھا ہوا ملے گا اس جگہ پر ضرور وقف کرنا چاہیے بھئی کیا کرنا چاہیے وقف کرنا چاہیے آگلے کو اس سے جدا کر کے پڑھنا چاہیے کیونکہ اگر ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو معنی بدل جائے گا بھئی سمجھ میں آیا؟ معنی کچھ کا کچھ ہو جائے گا لہٰذا اس کا ہمیشہ تلاوت میں خیال رکھئے بھئی جہاں یہ میم آجائے وہاں ضرور وقف کیجئے بھئی ضرور وَضْرِبْ لَهُمْ اور جی یہاں بھئی ضرب بمانے بیان کرنے کے ہیں ضرب کا ایک معنی تو ہے پٹائی کرنا ایک معنی کیا ہے ضرب کا بیان بھی ہے جو یہاں پر مراد ہے وَضْرِبْ لَهُمْ اور آپ بیان کیجئے ان کے لیے یعنی مکہ والوں کے لیے اے پیغمبر آپ کیا کیجئے بیان کیجئے ان مکہ والوں کے لیے مثلاً ایک مثال اصحاب القریہ تھی کس کی؟ بستی والوں کی اصحاب القریہ بستی والوں کی وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا اصحاب القریہ تھی خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو حکم دیا گیا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا اصحاب القریہ تھی اور اے پیغمبر آپ بیان کیجئے ان کے لیے بستی والوں کی مثال اِذْ جَا أَحَلْ مُرْسَلُونَ جب آئے حازمی راجہ قریہ کو اِذْ جَا أَحَلْ جَبْ آئے اس بستی میں الْمُرْسَلُونَ بھیجے ہوئے جب اس بستی میں آئے بھیجے ہوئے یعنی جن کو ہم نے بھیجا تھا اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِمُسْنَئِنَ بھئی یہ واقعہ سن لیجئے مختصراً بھئی آگے بستی والوں کا ایک واقعہ آ رہا ہے یہ اس واقعے میں ذکر آئے گا آگے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بستی والوں کی طرف دو شخصوں کو دو مرسل جو بھیجے ہوئے تھے دو وہ بھیجا بھئی دو آدمیوں کو اور پھر ان دو نے انہیں دعوت و تبلیغ کی انہیں اللہ کے دین کی طرف بلایا لیکن بستی والوں نے انکار کیا ان کی دعوت کو رد کر دیا تو پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایک تیسرے شخص کو بھیجا اس نے بھی جا کر ان کی تائید کی ان پیغمبروں کی اور کہا کہ اے اللہ ایک ہی ہے تم شرک و بدپرستی کو چھوڑ دو اور توحید کی طرف آ جاؤ تو وہ کہنے لگے کہ بھئی تم تو ہماری طرح انسان ہو تم تو کیا ہو یعنی ان لوگوں کا یہ خیال تھا جیسے مکہ والوں کا خیال تھا بھئی کہ جو پیغمبر ہو اسے تو کیا ہونا چاہیے وہ انسان جسے اللہ بھیجے وہ انسان نہیں ہو سکتا وہ یقینا فرشتہ ہے اور مخلوق ہوگی انسان یہ تو ہماری طرح ہی ہے اس کو کیسے اللہ نے بھیج دیا تو کہنے لگے تم تو ہماری طرح انسان ہو تم جھوٹی بور رہے اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا اور اس زمانے میں بعضوں نے کہا کہ کچھ قہت وغیرہ بھی آیا بارشیں نہیں ہوئیں قہت وغیرہ بھی آیا تو وہ کہنے لگے کہ ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں وہ بستی والے کیا کہنے لگے ان بھیجے ہواں کو کہ ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں تمہاری وجہ سے یہ قہت وغیرہ آیا ہے تو اس کی منحوس کیوں سمجھتے ہیں یہ جو قہت وغیرہ آیا تھا تو اس کی نسبت ان کی طرف کر دی کہ تمہاری وجہ سے یہ قہت آیا ہے بعضوں نے کہا کہ انہیں مراد یہ آگے ذکر آئے گا آیات کے اندر منحوس سمجھنے سے مراد تھا کہ یہ جو ہمارے درمیان اختلاف پڑ گیا ہے ایمان لے آئے ہیں لوگ کچھ لوگ ایمان لے آئے کچھ لوگ ایمان نہ لائے تو گھر گھر اختلاف پڑ گیا بھئی ایمان لانے والے ہیں کچھ ایمان نہ لانے والے ہیں آپس میں اختلاف آ گیا ان کے بھئی اس کی طرف ان کا اشارہ تھا کہ ہم تمہیں کیا سمجھتے ہیں منحوس سمجھتے ہیں تمہاری وجہ سے ہمارے درمیان یہ اختلافات آگئے پہلے تو یہ ہمارے درمیان اختلافات نہیں تھے انہوں نے کہا بھئی تمہاری نحوست تمہارے ہی ساتھ ہے یہ تمہارے عملوں کی وجہ سے ہے اگر تم سب ہماری دعوت پر آ جاؤ تمہاری اپنے عمل ہیں جو تم شرک اور بد پرستی کرتے ہو یہ اسی کا نتیجہ ہے اور پھر چنانچہ وہ ان کو دھمکیاں دینے لگے پیغمبروں کو اور قتل کرنے کا ارادہ کیا جب ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اس شہر کے دور کے کنارے میں آخری کنارے پر ایک ایمان والا آدمی تھا ایمان جو لے آیا تھا ان پر اور اس کا نام حبیب تھا بھئی حبیب حبیب نجار نجار کہتے ہیں یہ ترخان تھا بھئی بڑھائی تو حبیب نجار اسے جب پتا چلا کہ لوگ ان پیغمبروں کو قتل کرنے لگے ہیں تو وہ بھاگتا ہوا آیا وہاں سے تاکہ اپنی قوم کو سمجھا سکے اور آخر کہنے لگا کہ یہ پیغمبر تمہیں سیدھا راستہ بتلا رہے ہیں تم سے کوئی معافظہ وغیرہ بھی نہیں مانگ رہے ہیں تمہیں سیدھا راستہ بتلا رہے ہیں خود غور کرو تو تمہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہی سیدھا راستہ ہے تم ان پیغمبروں کو تکلیف نہ دو اسی کے راستے پر تم لوگ بھی آ جاؤ اور اس نے بڑے اچھے طریقے سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن ان لوگوں کی سمجھ میں کچھ نہ آیا اور دھمکیوں دیتے دیتے پھر بلاخر انہوں نے اس یہ جو حبیب تھا اس کو انہوں نے قتل کر دیا بھئی کیا کیا؟ شہید کر دیا اور شہید بھی بڑے ظالمانہ طریقے سے کیا کہتے ہیں کہ ان کو قدموں تلے رون داؤن سب نے یہاں تک کہ وہ مر گئے بھئی شہید ہو گئے اور بڑے برے طریقے سے ان کو قتل کیا اور قتل کرتے ہی جیسے وہ شہید ہوئے فوراں اللہ کی طرف سے حکم ہوا اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے اس نے جنت میں داخل کر دیا گیا اور وہ اپنی قوم کا اتنا خیر خواہ تھا تو وہاں جا کر بھی افسوس کر رہا افسوس کرنے لگا کہ کاش میری قوم جانتی کاش میری قوم کو پتہ لگ جائے کہ اللہ نے دیکھو میری مغفرت کر دیا اور مجھے جنت میں داخل کر دیا ہے اس ایمان کی وجہ سے کاش یہ لوگ بھی ایمان لے آئیں اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے اس قوم پر جنہوں نے ان پیغمبروں کو اور ان کو شہید کیا ان پر اللہ تعالی نے پھر عذاب نازل فرمایا ان کو تباہ و برباد کا حالات کر دیا تباہ کر دیا اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے ایک زوردار چیخ ماری جس سے ان سب کے قلیجے وہیں پھٹ گئے اور وہیں مر گئے سب کے سب بھئی تو اس واقعے کا ذکر آگیا رہا ہے بھئی اب یہ کون لوگ تھے دو بھیجے اللہ نے انہوں نے جھٹلایا بستی والوں نے پھر اللہ نے ایک تیسرے کو بھیجا تو اس کو بھی انہوں نے جھٹلایا یہ کون افراد تھے جن کو بھیجا گیا تھا تو مفسرین بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے یعنی ان کے صحابی تھے جو ان پر ایمان لائے تھے یہ دو جن کو بھیجا گیا یہ کون تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے ان کے صحابی تھے دو کو بھیجا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ جاؤ بھئی فلان بستی ہے اور بستی تھی کہتے ہیں انطاکیہ بستی تھی انطاکیہ حمزہ علیہ ہے شروع میں نون طا علیہ انطا اور پھر کاف ہے چھوٹا یاہا انطاکیہ تو یہ انطاکیہ بستی تھی جس کی طرح بھیجا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دو حواریوں کو بستی والوں نے جھٹلایا تو پھر آپ نے اپنے تیسرے حواری کو بھیجا بھئی معلوم ہوا یہ جو بھیجے گئے تھے یہ پیغمبر نہیں تھے بلکہ کیا تھے صحابی تھے ان کے صحابی تھے یہ بعض مفسرین فرماتے ہیں اور بعض مفسرین نے اس پر بڑے اعتراضات کیے کہ نہیں بھئی یہ انطاکیہ بستی نہیں تھی اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری نہیں تھے یہ کوئی اور بستی تھی اور یہ جو دو بھیجے گئے تھے یہ جو دو بھیجے گئے تھے اور پھر تیسرا بھیجا گیا یہ صحابی نہیں تھے یہ پیغمبر تھے کیا تھے پیغمبر تھے یہ باقاعدہ کیوں دلیل دلیل وہ دیتے ہیں کہ آگے وہ انہوں نے جھٹلانے والوں نے کہا تھا کہ تم تو ہماری طرح انسان ہی ہو تم تو ہماری طرح انسان ہی ہو معلوم ہو یہ پیغمبر تھے کیونکہ ان مشرقین کا جیسے مکہ والوں کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ پیغمبر انسان نہیں ہو سکتا صحابی کے انسان ہونے کے تو وہ سب قائل تھے جو بھی ایمان لائے گا وہ کیا ہوگا صحابی وہ تو ہے انسان تو صحابی کے انسان ہونے کے وہ منکر نہیں تھے صرف کس کے منکر تھے پیغمبر کے انسان ہونے کے وہ کہ وہ ہماری طرح انسان نہیں ہو سکتا تو یہ جو انہوں نے کہا کہ تم تو ہماری طرح انسان ہی ہو یہ وہ دلیل ذکر کرتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ یہ وہ حضرتیس علیہ السلام کے حواری یا صحابی نہیں تھے بلکہ باقاعدہ پیغمبر تھے اگر پیغمبر نہ ہوتے تو یہ بستی والے اس طرح نہ کہتے ہیں ان کو جواب میں اور پھر بھئی پھر یہ کونسی بستی تھی اگر انتاکیہ نہیں تھی کہتے ہیں کوئی پتہ نہیں اللہ نے کچھ بھی ذکر نہیں کیا بس ان کا واقعہ ذکر کر دیا نہ پیغمبروں کے نام ذکر ہیں نہ بستی کا نام ذکر ہے بس اللہ نے صرف وہ واقعہ ذکر کر دیا اور ان کے نام وغیرہ کی تفسیر کا علم نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی وَضُرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرِيَةِ اور بیان کیجئے مثال ان کے لئے بستی والوں کی اِذْ جَا أَحَلْ مُرْسَلُونَ جَبْ آئے اس بستی میں بھیجے ہوئے اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِ مُسْنَئِنَ جَبْ بھیجے ہم نے ان لوگوں کی ان بستی والوں کی طرف اس نہیں نہیں کتنے بھیجے دو پیغمبر بھیجے فَقَذَبُوْهُمَا پس انہوں نے جھٹلایا ان دونوں کو ان بستی والوں نے ان دونوں کو جھٹلایا فَعَزَّزْنَا پس حَعَزَّزَزَا کے معنی ہے قوت دینا فَعَزَّزَنَا بِسَالِسٍ پس ہم نے ان دو کو قوت فَعَزَّزَنَا هُمَا بَئِهُمَا مَفْعُول محضوف ہے یہاں پر بھئی ہم نے قوت دی کن کو قوت دی بھئی ان دو کو قوت دی بِسَالِسٍ کس کے ذریعے تیسرے کے ذریعے تیسرے پیغمبر کے ذریعے فَعَزَّزَنَا بِسَالِسٍ تو ہم نے قوت دی تیسرے کے ذریعے فَقَالُوا پس انہوں نے کہا ان پیغمبروں نے کہا ان پیغمبروں نے اِنَّا اِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بھئی دیکھئے وہ انکار کر رہے تھے کہ نہیں تم پیغمبر نہیں ہو اور یہ کیا کہہ رہے تھے ہم پیغمبر ہیں ہمیں بھیجا گیا ہے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تو چونکہ وہ انکار کر رہے تھے تو اس لئے انہوں نے بھی کلام کو تاقید کے ساتھ ذکر کیا بھئی اِنَّا کیا ذکر کیا جملہ اسمیہ ہے اور اِنَّا کے ساتھ ذکر کیا بے شک اِنَّا بے شک ہم اِلَيْكُمْ تمہاری طرف مُرْسَلُونَ بھیجے گئے ہیں بھئی اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِ مُسْنَئِنِ جب بھیجا ہم نے ان بستی والوں کی طرف دو کو فَقَذَبُوْهُمَا پس ان بستی والوں نے ان دونوں کو جھٹلایا فَعَزَّذَنَا بِسَالِثٍ پس ہم نے قوت دی انہیں تیسرے کے ذریعے فَقَالُوْ پس ان بھیجے ہوئے نے کہا اِنَّا اِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں چلیے بس بھئی هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام موسیقی